السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتم من لسانی یفقہو قولی پچھلے سبق میں ہم نے یہ دعا یاد کی تھی تو آپ یہ دعا میرے ساتھ مل کر پڑھیں رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم مفکہنا فی الدین آمین تختی نمبر چار کا آغاز کرتے ہیں تختی نمبر چار حرکات کی تختی ہے اس میں بچوں آپ نے پہلے آپ نے حروف کی پہچان تو اچھے دری کسے کر لی ہے اب آپ نے حرکات کی پہچان کرنی ہے تو حرکات بہت آسان ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے اس میں چھوٹی سی نشانی ہے جو آپ نے یاد کر لینی ہے سب سے پہلے ہوتی ہے زبر یہ ہے زبر جو علیف کے اوپر ہے نا اس کو بولیں گے زبر چھوٹی سی لائن جو لفظ کے اوپر ہوتی ہے اسے بولیں گے زبر اگر یہی لائن نیچے آجائے لفظ کے تو اس کو کہیں گے زیر اوپر ہوتو زبر اور لفظ کے نیچے ہوتو زیر اور اگر یہ لائن تھوڑی سی مڑ جائے تو اس کو کہیں گے پیش کیا کہیں گے پیش لفظ کے اوپر ہے تو اسے کیا کہیں گے زبر نیچے ہوتو زیر اور اگر مڑا ہوا ہو یہ تو اسے کہیں گے پیش سب سے پہلے تو یہ بات یاد کرنی ہے دوسری نمبر پر یہ بات یاد کرنی ہے کہ اس حرکت کو آپ نے بلکل بھی لمبا کر کے نہیں پڑھنا اور نہ ہی جھٹکا دینا ہے بہت نرمی سے ادا کرنا ہے اور تیسری بات یہ یاد کرنی ہے آپ نے کہ جب بھی علیف یہاں پہ علیف تھا نا تو ہم نے اس کو علیف پڑھا تھا کیونکہ اس کے اوپر کچھ بھی نہیں تھا تو علیف اگر خالی ہو اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے تو ہم اس کو علیف پڑھتے ہیں اگر علیف پر کوئی بھی کسی بھی قسم کی حرکت آجائے مثلا زبر زیر پیش یا جزم آجائے جزم اس کو بولتے ہیں اگر جزم آجائے تو اس کو ہم حمزہ پڑھیں گے پھر ہم نے اسے علیف نہیں پڑھنا اگر خالی ہو تو کیا پڑھیں گے علیف اور اگر اس پر کوئی حرکت یا جزم ہو تو ہم کیا پڑھیں گے حمزہ تو یہ علیف نہیں ہے اس کو ہم کیا پڑھیں گے حمزہ حمزہ زبر ا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او ا ا ا ا ا ا ا نہیں پڑھنا اسے تیزے سے نہیں پڑھنا ا ا ا ا ا حمزہ زبرہا حمزہ زیر ای حمزہ پیش او آ ای او ہا زبرہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو چیلے اب آپ نے سوچا تو ہوگا کہ علف کے بعد تو با آتا ہے لیکن یہاں علف کے بعد ہا کیوں آ گیا ایک تو ہم علف کو حمزہ پڑھیں اور حمزہ کے بعد پھر ہا آ گیا تو آپ نے اس بات کو ذہن میں بٹھانا ہے کہ پیچھے ہم نے جب مخارج پڑھے دینا کہ کون سے حرف حلق سے ادا ہوتے ہیں کون سے زبان کی اس سائد سے ادا ہوتے ہیں کون سے سامنے کے دانتوں سے ادا ہوتے ہیں تو مخارج کے اعتبار سے یہاں پر حروف کو ترتیب دیا ہے تو حمزہ اور ہا دونوں حلق سے ادا کیا جارے ہیں اس لئے ان کو اکٹھا کر دیا یعنی کہ یہ ساتھ ساتھ اس لئے آئے ہیں ہا زبرہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو زبرہا ہا زیر ہی ہا پیش ہو ہا ہی ہو زبرزیر پیش کی پہچان ہوئی آپ کو اب یہاں پہ بتائیں کہ غین پہ کیا ہے غین کے اوپر زبر غین کے نیچے زیر غین کے اوپر یہ مڑا ہوئے تیسے کا کہیں گے پیش غین زبر غا غین زیر غی غین پیش ہو غ غی غو خوا زبر خوا خوا زیر خی خوا پیش ہو خوا خی خو خو خی خو قاف زبر کا قاف زیر کی قاف پیش ہو کاف زبر کا کاف زیر کی کاف پیش کو کا کی کو کا کی کو جیم زبر جا جیم زیر جی جیم پیش جو جا جی جو جا جی جو شین زبر شا شین زیر شی شین پیش شو شا شی شو شا شی شو یا زبر یا یا زیر جی یا پیش جو یا جی جو زو زبر زو زو زیر زی زو زی زو زی زو لام زبر لا لام زیر لی لام پیش لو لا لی لو نون زبر نا نون زیر نی نون پیش نو نا نی نو را زبر را را زی ری را پیش رو را ری رو را ری رو تا زبر تا تا زیر تی تا پیش تو تا تی تو تا تی تو سا زبر سا سا زیر سو سا زیر تی تا پیش تو تا تی تو نرم حروف ہے نا اس کو نرمی سے پڑھیں نرم حروف ہے فا زبر فا زیر فی فا پیش فو فا فی فو واو زبر وا واو زیر وی وی پیش فو وا وی وو با زبر با با زیر بی با پیش بو میم زبر ما میم زیر می میم پیش مو تو آج ہماری تختی نمبر چار مکمل ہو گئی ہے اور اس میں ہماری یاد رکھنے والی کون کون سی باتیں ان کو ہم ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں اس میں ہم نے یاد رکھنا ہے حرکات کی پہچان کو حرف کی پہچان تو ہو گئی ہے نا حرکات کی پہچان کو یاد رکھنا ہے کہ حرف کے اگر اوپر ہے جھوٹی سی لائنگ تو اس کو کیا بولیں گے ہم زبر حرف کے اوپر ہے تو زبر حرف کے نیچے ہے تو زیر اور حرف کے اوپر اگر یہ موڑی ہو لائنگا چھوٹی سی تو اس کو کیا بولیں گے پیش اوپر ہوتا زبر نیچے ہے تو زیر اوپر ہے تو پیش کون سی ارکات ہو گئی ہے زبر زیر پیش اور اس کو ہم نے لمبا کرنا ہے نہیں ہم نے اس کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا اور نہ ہی اس کو جھٹکہ دے کے پڑنا ہے اس کو بہت نرمی سے ادا کرنا ہے اور دوسری بات کون سی یاد رکھنی ہے علیف کی بات کہ علیف کے اوپر اگر کوئی بھی حرکت نہ ہو بلکل خالی ہو تو اس کو ہم علیف پڑھتے ہیں اور اگر علیف کو اوپر زبر زیر پیش کوئی حرکت یا پھر جزم آ جائے تو اس کو ہم علیف نہیں پڑھیں گے اس کو ہم کیا پڑھیں گے حمزہ پڑھیں گے علیف کے اوپر اگر کوئی حرکت آجائے تو ہم اس کو حمزہ پڑھیں گے تو یہ باتیں یاد رکھ کے آپ نے پوری تختی گھر میں کسی بڑے کو دوبارہ سے پوری تختی سنانی ہے اور اگر پوری تختی یاد ہو جائے یعنی کہ جس کو آپ سنائیں وہ کہے کہ ہنجی شاب باش آپ نے بہت اچھی تختی سنائی ہے میں تختی آپ سے سن نہیں سکتی اس لیے میں کہہ رہی ہوں کہ گھر میں کسی کو سنائیں اور اگر کسی کو سنا لیں تو آپ نے ان سے کہنا ہے کہ آپ کا نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں میسج کر دیں تاکہ مجھے پتہ چل جائے کہ کتنے بچوں نے یہ تختی اچھے طریقے سے یاد کر لی ہے اب باری ہے آج کی دعا کی تو آج ہم دعا پڑھیں گے دودھ پینے کی دعا پہنسے سب بچے دودھ پیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے اگر نہیں پیتے شوق سے تو دودھ پینا سنت ہے تو دودھ بہت شوق سے پیا کریں اور اس کے بعد دعا بھی پڑھا کریں جو مسنون دعا ہے تو مسنون دعا کونسی ہے دودھ پینے کے بعد دعا پڑھا کریں اللہم بارک لنا تو اس کو نام کے ساتھ کیسے یاد کرنا ہے اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اور اس کا ترجمہ بھی یاد کرنا ہے اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما دودھ پینے کی دعا اللہم بارک لنا فیہی وزدنا منہو اے اللہ ہمارے لئے اس میں برکت ڈال اور ہمیں اس سے بھی زیادہ عطا فرما یہ دعا بھی اچھا طریقہ سے یاد کرنی ہے سبحانہ ربک و رب العزت عمیسیفون و سلام علی المرسلین و الحمدللہ رب العالمین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ